السلام علیکم آج ہمارت جاتو جو بھی چیزیں ڈفائن کی گئے وہ اس اسض pantie quien دیسکس کریں گے meeسے ٹاپکس ایک دستان سکشن ڈو بھی دیفنیشن سے زندہ کتا ہے خیلی ڈفائن ٹاپکس میں چیزیں ڈیفرنٹята خیلی ٹاپکوں موجود نہیں ہے میں نے اسی بھائم پورٹیا ہونا ہے ہیں تو کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کے لئے آپ میرے چینل کو ویزر کر سکتے ہیں بہت سارے ٹیسٹ سیریز جو ہے میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئے تو اس لیکچر کو آپ نے بڑے گوھر سے سمجھنا ہے اور جو چیز اس میں ڈیفائن کی گئے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا اور آخر میں جو ہے ایم سیکیور بھی میں نے اپنے اس لیکچر میں ڈانا ہے تاکہ جو بات جو ریڈنگ نہیں آس گئے تو وہ بعد میں ایم سیکیور کی فارم میں آپ کو مزید کیلئر ہو جائے تو چلتے ہیں جی لیکچر کی طرف آج ہمارا سب سے پیدا جو ٹاپکس ہے یہ ہے ڈیفینیشن سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے سیل ٹیکس ایک نائیٹی نائیٹی کا جو سیکشن نمبر ٹو ہے وہ ڈیٹ کرتا ہے ڈیفینیشن سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے تو اس میں جو چیزیں ڈیفائن کی گئے ہیں ان سے مطلب گھنے پڑھنا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ سیل ٹیکس ایک نائیٹی نائیٹ کے جو بیسک سٹیکچر کیا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹیڈ ہے یہ چیز پہ پیپر پوائنٹ اپ لیہر سے تو آپ نے اس کو یاد رکھنے کے سیل ٹیکس ایک نائیٹی نائیٹی میں جو ہے دس چپٹر سے سیونٹی فائی سیکشن سے اور نائن شیدوز ہے اکثر کوشن میں پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ سیل ٹیکس ایک تو انیس سو نوے کے سیکشن کتنے چپٹر کتنے ہیں یا شیدوز کتنے ہیں تو آپ نے یاد رکھنے کے اس میں ٹین چپٹر سے ہیں اور پیس سیونٹی فائی پچھتر سیکشن سے اور نائن جو ہے وہ شیدوز ہیں یہ ایک ایمپورٹیڈ پوائنٹ ہے پیپر پوائنٹ کی لیہر سے اب چپٹر بائیس اس کے ڈیٹیل ہے اور ساتھ میں نے سیکشن سیکشن بھی مینشن کر دی ہے تو سب چپٹر نمبر چپٹر 1 اس کا جو ٹائٹل ہے یہ شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ این کومنسمنٹ تو یہ اس سیکشن میں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ 1 سے لے کر 2 سیکشن میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کی جاتی ہے سیکشن نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹائٹل ایکسٹین کومنس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ 2 جو ہے وہ دیفینیشن سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے یہ چپٹر 1 ہوتا ہے ہمارے پاس چپٹر 2 میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی اسکوپ این پیمنٹ سیکشن 3 سے لے کر 13 تک چپٹر نمبر 3 ریجیسٹریشن سیکشن نمبر 14 سے 21 چپٹر نمبر 4 بوک کیپنگ ان انوائسنگ رقائرمنٹس سیکشن 22 سے لے کر 25 تک چپٹر نمبر 5 ریٹنس اس میں سیکشن اے جی 26 سے لے کر 29 تک چپٹر نمبر 6 appointment of officer of sir tax and their powers 3rd section 30 سے لے کر 32 چپٹر نمبر 7 of offence and penalties section 33 سے section 42 تک چپٹر نمبر 8 appeals اور چپٹر نمبر 8a settlement of cases اس میں section 43 سے لے کر 47 تک اتنے بھی section وہ دو چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں اپیل سے اور سیٹل میٹ آف کے سیل سے چپٹر نمبر 9 ہے جی recovery of areas section 48 ڈیل کرتا ہے اس کے ذاتھ اور last chapter 10 chapter جو ہے جی یہ مسلینیس سے ریلیٹی مسلینیس ڈیلیٹی مسلینیس ٹوپک سے ریلیٹی یہ سیکشن ڈیلیٹی 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 پہ آپ نے یاد رکھنے کہ ڈیلیٹی سیکشن ڈیلیٹی کے about29 weeks.- and he double supplies ڈیلیٹی سیکشن ڈیلیٹی سیکشن ڈیل سیکشن ڈیلیٹی سیکشن ڈیلیٹی سیکشن ڈیل absorbed ہوتا ہے سیکشن نمبر تھرٹین میں ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس میں جو چیزیں آتی ہیں یہ وہ ایک سپلائیز کیسے سپلائیز ہیں جو کہ ٹیکس سے زیمٹ ہوتی ہیں وہ سیکشن نمبر تھرٹین اور شیدور نمبر سیکس یہ بہت ہی ایمپورٹیڈ ہے اس کو جو پیپر پوائنٹ کے لیے سے اپنی اس کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہ آثورٹیز آف سیر ٹیکس کے سیر ٹیکس کی آثورٹیز ижу ہے 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 ٹیکس سے میریł ہوتے ڈاللین ریونی qur qual قالا ہے اپنے گی کیا ہوتاب ہے یہ سیرے ٹیکس سے میریچ آثورٹیز ہیں جو بھی تیکس سے ریلیٹیڈ یشوز ہوتے ہیں تو ان کے جو ہیڈ ہے یا جو ان کو سپر وائز کتے ہیں وہ یہ ہیں جی ان کے آثورٹیسٹ میکسے یہ ڈیفینیشن کے ایکٹیو ٹیکس پیر کو ایکٹیو ٹیکس پیر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایکٹیو ٹیکس پیر کا ٹیکس پیر ہے ایکٹیو ٹیکس پیر سے مراد ایسا ریجسٹرڈ پرسن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لفظ یاد رکھنے ریجسٹرڈ پرسن ایسا پرسن ہوتا ہے کہ جس نے باقیدہ جو ایکٹیو ٹیکس پیر سے مراد ایکٹیو ٹیکس پیر سے مراد ایکٹیو ٹیکس پیر سے مراد ہوگا ہے اور ایسا ریجسٹرڈ پرسن ہے جو درج جہل میں سے کسی کٹیگری میں میں نہ آتا ہو ٹھیک ہے پرسن ہو ڈاز ناٹ فال ڈین اینی اپ ڈی فالوینگ کٹیگریز نمبر بانے جو سیکشن ٹوئیٹی ون کے مطابق سیکشن اکیس کے مطابق بلک ڈیسٹریٹ کر دیا گیا ہو یا جس کی ریجسٹریشن سسپینڈ کر دی گیا ہو یا بلا کر دی گیا ہو تو ایسا پرسن ریٹیو ٹیکس پیر میں شامل نہیں ہوگا یا اس کو کنسیڈر نہیں کیا جے گا جس نے سیکشن نمبر چھبیس کے مطابق فائل کی جانے والی سیلٹ ٹیکس ریٹن مسلسل دو لگاتار ٹیکس پیریڈ میں فائل نہ کی ہو تو وہ بھی ایکٹیو ٹیکس پیر کی کٹیگری میں شامل نہیں ہوتا اسی طرح جس نے انکم ٹیکس انکم ٹیکس آرڈینیس ٹو تھاؤزنڈ ون کے سیکشن ون ون فور ایک سو چودہ کے تحت انکم ٹیکس ریٹن یا سیکشن ون ون فائیو ایک سو پندرہ کے تحت ویلت سٹیٹمنٹ مقررہ تاریخ تک جمع نہ کروائی ہو تو اس کو بھی ایکٹیو ٹیکس پیر کی لیسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا اس کے لئے جس نے انکم ٹیکس آرڈینیس ٹو تھاؤزن ون کے سیکشن ون سکسٹی فائیو کے تحت دو لگاتار ویدھولڈ منتھری ویدھولڈن ٹیکس اسٹیٹمنٹس جمع نہ کروائی ہو یا اینوال ویدھولڈن ٹیکس اسٹیٹمنٹ جمع نہ کروائی ہو تو ان کو بھی جو ہے ایکٹیو ٹیکس پیر میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی نیکس جو ہے جی وہ ہے پرسن پرسن کو سیکشن نمبر ٹو کے سب سیکشن ٹو ٹی ون میں ڈیفائن کیا گیا ہے تو پرسن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ پرسن کے لائے کی یا کون سی چیزیں ہیں جن کو پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے سیل ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے کے مطابق پرسن سے مراد ایک فرد یعنی ہومین بیئنگ ٹھیک ہے ہومین بیئنگ یا ایک کمپنی یا ایک اے او پی جو پاکستان میں یہاں کہیں اور تشکیل دی گئی ہو یا انکارکوریٹ کرائی گئی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ پرسن میں انکلیوڈ ہو سکتا ہے جی فائیڈل گورنمنٹ بھی ہو سکتے کوئی صوبائی گورنمنٹ ہو سکتے ہے یا لوکل آثورٹی لوکل گورنمنٹ جی اس کو کہتے ہیں گیر ملکی حکومت یعنی پاکستان کے علاوہ کوئی اور حکومت کہیں کوئی اور حکومت یا کسی غیر ملکی حکومت کا کوئی ایسا سیاسی یونٹ جیسے کوئی سوپا آرڈیسٹ یا کوئی ریاض سے لوگ رہے ہیں یا پبلک انٹرنیشن آرگنیزیشن 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 ایسے جو جیسے کے عالمی ادارہ سے آتا ہے ایسے تباہم جو ہیں جو انسٹیوٹ ہیں یا جو گورنمنٹ سے ان کو ایسا پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے اکانڈن ٹو سیز ٹیکس ایکٹ نائنٹی نائنٹی تو یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آگے ہے فرم ٹھیک ہے جی فرم کو سیکشن نمبر ٹو کے سکلاس یا سب سیکشن یلیون اے میں ڈیفائن کیا گیا ہے تو فرم سے مراجی یہ ہوتا ہے کہ ان پرسنس کے درمیان تعلق جو نفع میں شراغت کی بنائے پر شراغت شراغت کی بنائے پر سارے مل کر کاروبار کرنے پر رضا مند ہوتے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے کیے گئے کاروبار کی نفع میں شراغت پر سب رضا مند ہوتے ہیں تو فرم کلاتے ہیں کیا کلاتے ہیں کہ یہاں تو کاروبار میں شامل ہو جائے یا جو شیئر ہوتا ہے یا جو پرافٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے شراغت داری کرتے ہیں اس قوم کہتے ہیں فرم ٹھیک ہے یہ فرم کلاتے ہیں نیکس ہے اسوسی آشن آف پرسنس سیکشن نمبر ٹو سب سیکشن تھری اے اسوسیشن آف پرسنس کی تاریف انکلوسیو ہے یعنی اس سے عام مانی بھی لیے جائیں گے کہ یہ ایک سے زیادہ پرسنس کی مشترکہ باڑی ہے ٹھیک ہے کہ ایک اسوسیشن پرسنس کا مدد ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ پرسنس کی مشترکہ باڑی ہے اور اس میں دہ جزین بھی شامل کیے گیا ہے جیسے کہ فرم ہوگی ہندو مشترکہ فیملی ہندو انڈیوائیڈ فیملی کسی قانون کے تحت مرض وجود میں آنے والا آنے والا پرسنس کسی گیر ملکی قانون کے تحت قائم کردہ پرسنس کی تنظیم باڑی یا شامل کے لیا لیکن اس کے علاوہ اس میں جو ہے کمپنی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی اس اسوسیشن پرسنس میں کمپنی شامل نہیں ہوتی تو یہ ایک ایمپورٹر پوائنٹ ہے کہ یہ پوچھا جائے گا جائے گا کہ ایک اسوسیشن پرسنس میں کمپنی شامل ہے یا نہیں شامل تو آپ نے یاد رکھنا کہ اسوسیشن پرسنس میں کمپنی شامل نہیں ہوتی نیکس کمپنی اس کو ڈیفان کیا گیا جیسے سیکشن ٹو میں اور سب سیکشن فائب اے اے میں ڈیفان کیا گیا ہے کمپنی سیمرا وہ کمپنی جسے کمپنیز آڈینیس نائنٹی ایٹی فور کے مطابق ڈیفان کیا گیا ہے ٹھیک ہے کمپنیز کو کمپنی کو ڈیفان کیا گیا ہے نائنٹی ایٹی فور کمپنیز آڈینیس کے مطابق کے ایسی باری کارپوڑے جو پاکستان میں کسی کانون کے تحت مارض حاجود کو آئے ہو پھیر میں بتائیہ دیتا ہوں کہ ایسی باری کارپوڑے جو پاکستان میں کسی کانون کے تحت مارض حاجود نے آئی ہو رہا جس کو قائم اپنے کیا گیا ہوا یعنی زی والا間 مطابق کمپنی کہلاتا ہے ایسی باری کہوں جو پاکستان کے باہر کسی لاہ کے تحر تشکیل دی گئے ہوگے تو اس کو بھی کمپنی کہتے ہیں ٹرسٹ کو اپریٹیو سوسائٹی فیننس سوسائٹی اور اس کے علاوہ کوئی سوسائٹی جو کسی لاہ کے تحر تشکیل دی گئے ہو تو اس کو بھی ایسے کمپنی کنسیڈر کیا جاتا ہے گیر ملکی اسوسییشن چاہے انکارپوریٹ کی گئے ہو یا نہیں ہمی جیسے فیڈل بورڈ آف ریبینو نے جنرل یا اسپیشل آرنس کے ذیرے انکم ٹیکس کی خاطر کمپنی قرار دیا گیا ہو ٹھیک ہے تو اس کو بھی ایسے کمپنی کنسیڈر کیا جاتا ہے یا کیا گیا جائے گا نیکس اوپس ہمارے پاس یہ اسٹیبلیشمنٹ اسٹیبلیشمنٹ کو سیکشن نمبر ٹو کے سبسکر ٹین کے درڈیفائن کیا گیا ہے تو اسٹیبلیشن مزاد کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی انڈر ٹیکنگ کو بھی ہم اسٹیبلیشمنٹ کہہ سکتے ہیں کسی فرم کو یا کمپنی کو بے شک وہ انکارپوریٹیڈ ہو یا نہ ہو یا اسوسیشن پرسن یا انڈیویجول کوئی بھی ہو ان کو ہم اسٹیبلیشمنٹ ہی کنسیڈر کریں گے بینکنگ کمپنی بینکنگ کمپنی کو سیکشن نمبر ٹو کے سبسکر ٹھین کے درڈیفائن کیا گیا ہے بینکنگ کمپنی سے مراد ایسی بینکنگ کمپنی ہے جسے بینکنگ کمپنی آرڈیننس نائنٹی سکسٹی ٹو کے طہرہ ترڈیفائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے جہاں ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس میں وہ بینکنگ کارپوریٹ بھی شامل ہے جو پاکستان میں بینکنگ کا کرو بار کرتی ہیں سیکشن نمبر ٹو کے سبسکر ٹو میں ڈیفائن کیا گیا ہے بورڈ سے مراد فیڈر بورڈ آف ریونیو ہے جو کہ سیکشن نمبر ٹری آف فیڈر بورڈ ریونیو ایکت دو آزار ساتھ کے تاتھ اسٹیبلیش کیا گیا ہے ٹو اس کو ہمکے تہلے بورڈ نیکس ڈیفائن پاس ہے جی لوکل انلینڈ ریونیو آفیس سیکشن ٹو اور سبسیکشن ٹو لوکل انلینڈ ریونیو آفیس سے مراد کہ آفیس سپری ایڈرنٹ آف انلینڈ ریونیو آر سچ اکڑ افیس ایس ایف بی آر نوٹیفائی این ڈی افیشیل گزٹ اس کے بعد ہے چیف کمیشنر چیف کمیشنر جو ہے اس سیکشن نمبر ٹو سبسیکشن ٹو ہے اس سے مطلب یہ کہ ایسا کمیشنر جو کہ چیف کمیشنر اندائی روی نیو پائنٹ کیا جاتا ہے under section 30 کے تحت ایسا پرسن جو اندا section 30 کے تحت chief کمیشنر اندائی روی نیو پائنٹ کیا جائے تو پینٹ کیا جائے کیا جائے تو اس کو چیف کمیشنر کہا جاتا ہے اسی طرح کمیشنر در دوسری سب سیکشن 5 کے تحت ایسا کمیشنر جو ایسا یسے تار ایسی تار افیسر افرینہ ریو سیکشن ٹی کے تا سیکشن ٹی کے تا سیکشن تی کتا ہے سیکشن ٹی کی تا سب پرسن جوکے ایک آفیسر اپنٹ کیا جائے اینڈرین ریمینیو کے لئے اس کو افیسر ریمینیو کہتے ہیں جی اس کے بعد یہ اپیلیٹ ٹریبیونل سیکشن ٹو سب سیکشن ل اے اپیلیٹ ٹریبیونل سے مراج جو ہے یہ بھی اسٹیبلیش کی گئے کی گئے انکہ مارڈینیس ٹو تھاؤزر مان کے سب سے اندر سیکشن وان تھٹی کے تاہر اپیلیٹ ٹریبیونل قیم کی گئی ہے جو کہ ایسے آر بیٹری کے طور پر کام کرتی ہے بیٹوین ٹیکس ڈپارٹمنٹ اینڈی پرسن ہو پیزی ٹیکس ٹھیک ہے اگر پس ایسا پرسن جو ٹیکس پیر ہے اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ ان دونوں کی درمیان میں اگر کوئی تسپیوٹ کی ریٹ ہو جاتا ہے یا آئیز ہوتا ہے تو اس کو ایسے آر بیٹری سلیوشن کے طور پر اپیلیٹ ٹریبیونل جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ٹیکس پیر جو ہے اپنی ریزرویشن جو ہے وہاں پہ پریزیٹ کر سکتے ہیں یہاں اپنی ڈسپیوٹ کو ڈیسوال کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپلپریٹ آفیسر سیکشن ڈو سب سیکشن ڈو میں ڈیفائن کیا گیا کہ آفیسر نے ریونیو جس کو ایف پیر نے اتھورائز کیا ہو ہو جہاں باقاعدہ آفیشل گزیٹ میں اس کو نوٹیفائی کیا ہو جو کہ مختلف قسم کے فنکشن کے لیے جو مختلف قسم کے فنکشن جو ہے جو ہے کری آؤٹ کرتا ہے یا پرفارم کرتا ہے سید ایک نائنٹی نائنٹی کے تاہت اس کو اپنی پریٹ آفیسر کا جاتا ہے اسی طرح اسپیشل جیج سیکشن ڈو کے سب سیزن ٹھائٹی ٹو میں اسپیشل جیج کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ سیکشن ڈی سیون ایک سیٹ ایک ٹھیک تaurیٹ Studio sera ٹھیک ٹھیک تار آپ کوئنٹ کیا جاتا ہے اسی طرح یہ ترس ایک نوان ایٹی آن ایٹی پھائیو کچھنا ڈیفائن کیا گیا جاتا ہے وہ اسی مریونگ میں спасل جس طرح کے اس سیکشن میں دونوں سیکشن میں ڈیفائن کیا گیا ہے نیکس ہے جی کمپیٹرائز سسٹم کمپیٹرائز سسٹم کا کیا مطلب ہے یا اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے تو کمپیٹرائز سسٹم جو ہے یہ ایک انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیٹرائز سسٹم ہے جو کہ ایف پی آر استعمال کتا ہے یا کوئی اور آفیس ٹھیک ہے کوئی بھی آفیس آفیس ہو سکتی ہے ایف پی آر کی جس کو نوٹیفائی کیا گیا فیڈل بورڈ آف ریمنیو کے ذریعے تو فار کرنگ آؤٹ دی پرپس آدھے سیلٹیکس ایکٹ ٹھیک ہے سیلٹیکس ایکٹ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایسا کمپیٹرائز سسٹم جو کہ فیڈل بورڈ آف ریمنیو کو اسمال کرنا چاہیے اسمال کرتی ہیں تو اس کو کمپیٹرائز سسٹم کہتے ہیں نیکس ہے جی کریس فائیب سسسٹم ایسی اسے مطلب مراجی جو ہے یہ کسیل ٹیکس ریٹن کی کراس میچنگ کے لیے جو کمپیٹرائز پروگرام جو ہے ایک انٹریوز کریا گیا ہے یا ایسا پروگرام جو کہ کمپیٹرائز بیس ایولیوشن آف سیل ٹیکس کرتا ہے اس کو کریسٹ کہتے ہیں جی ای انٹر مگیری سے کیا مراد ہے یا اس سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کو ڈیفائن کیا گیا جی سیکشن ٹو کے نائن اے میں ڈیفائن کیا گیا ہے اس سے مراجی ایسا پرسن ہوتا ہے جسے کو پلیٹ کیا جاتا ہے جو ہے وہ سیکشن ٹو کے طح سے ہے کی نمی بینی ریٹن ٹو کے طرح سے اللہ شہر مہتا ہے ہے سیکشن ٹو کے طور سے ہی انٹر مدمیڈیری جو ہے پرسن leuke کا کیا جاتا ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو کے ذریعے جس طرح کے فیڈل بورڈ آف ریوینیو نے پریسکرابٹ کیا ہے اس کے مطابق ہے اور یہ اپوائنٹ ہوتا ہے انہیں بی آف آف پرسن ریجسٹر انڈا سیکشن فورٹین کے تاتھ ٹھیک ہے کہ الیکٹرونگ کے فائلنگ ریٹن کے لیے سیکشن فیپٹی ٹو اے کے تاتھ اگر کوئی پرسن آف پوائنٹ ہوتا ہے جس طرح کے فیڈل بورڈ آف ریوینیو نے پریسکرابٹ کیا ہے تو یہ جو پرسن جو بھی اپوائنٹ ہوا ہی انٹر میڈریو پوائنٹ ہوا ہوتے بی آف آف پرسن ریجسٹر انڈا سیکشن فورٹین کے تاتھ اس کے بعد ہے جی ایریرز ایریرز کیا مطلب ہوتا ہے یہاں اس سے کیا مراد ہوتے تو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے جی سیکشن 2 کے سب سیکشن 2A میں تو ایریرز کی تاریخ کو پرسن کے ساتھ واپستہ کیا گیا یعنی ایریرز کسی پرسن کے ذمہ ہو سکتے ہیں مقررہ تاریخ پر کسی بھی پرسن کے ذمہ سیل ٹیکس ایکٹ نائنٹی نائنٹی منونوشی نوے کے مطابق قابل اعدائیگی سیل ٹیکس جو اس پرسن کی طرف سے مقررہ تاریخ پر آدھا ایریرز کی تاریخ پر آدھا ہے سیمپل یہ ہے کہ ایک پرسن سمجھو گے پرسن آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم یوں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک بجلی بیل پی کرنا تھا ٹیک ایک اس کو نے اس کی ایک ڈیٹ جو ہے تیک آدھی کے پندہ تک جو ہے یہ بل جمع ہونا چاہیے بل نہیں جمعا تو وہ بل جو جمع نہیں ہوا تو نیکس مانت سمجھو کہ وہ بل ہمارے بل میں نیکس مانت کے بل میں ایک ایریرز کی طور پر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو ایسی امانٹ جو پی بل تھی لیکن پی بل نہ ہوئی تو نیکس صورت میں چکے نیکس فارم میں یا نیکس اسٹیج پہ وہ جو ہے ایک ایریرز کی فارم میں ہمارے نیکس بل کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایریرز ٹھیک ہے ایسے ڈیوز جو کہ پی بل تھے لیکن وہ کسی بھی پرسن نے یا پرسن نے اس کو پی نہیں کیا ڈیو ڈیو ڈیٹ پہ تو ایریرز دیلائے گا ڈیو 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 ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں اس کا ہر ایک ڈائریکٹر ڈیفالٹر ہوگا اسی طرح اگر کوئی کاروبار ڈیفالٹ کرے تو سیلٹ ایکس کے لیے اس کا مالک ڈیفالٹر کنسیڈر ہوگا سمانتی اور سکسے سر جو سیلٹ ایکس ایٹ کے تحت اپنے فاجبل ادھا بکایا ادھا نہیں کتا ہو بھی ڈیفالٹر شمار ہوگا یہ ہے جی ڈیفالٹر کی نیفینیشن ڈیفالٹ سرج سرچارج کو سیکشن 2 کے سب سیکشن 6B میں ڈیفائن کیا گیا کہ ایسے چارج یا ایسے سرچارج جو کہ انٹر سیکشن 34 کے تحت نافذ ہوتا ہے یا لیوئیڈ ہوتے ہیں تو ان کو ڈیفالٹ سرچارج کیتے ہیں ڈیو 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 ڈیفائن کیا گیا سیکشن 2 کے سب سیکشن 9 میں اس سے مراد جی سیکشن 2 کے سیکشن 9 میں ڈیو ڈیٹ کی تاریف سیکشن ڈیو 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 6 میں ڈیو 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 ٹا ریпер ریجسٹر پرسن کا ٹیکس پیریڈ 31 جنویر کو ختم ہو رہا ہے تو پندرہ فر بھی ڈیو ڈیو ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے کہ جو بھی پرسن ہے اگر اس نے اس کے لیے ہر منتھ جو ہوتا ہے نا کسی بھی پرسن کے نمائنے جس طرح کے کوئی شاپ کوئی سمجھو کہ شاپ کی پر ہے ٹھیک ہے یا ایک دکاندھار ہے اس کے لیے جو ہے ایوری منتھ جو ہے وہ ٹیکس پیریڈ ہوتا ہے تو اس کو اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرنے ہوتی ہے منتھلی تو اس کا جو جم کرانے کا یا ڈیو پیریڈ جو ہوگا وہ ہوگا 15th day 15th day of following month انسان کے طور پر کہ اگر کسی پرسن کا منتھ جو ہے وہ 31 جنویر یکم جنویر سے شروع ہو کر 31 جنویر تک منتھ ہو گیا اس نے اس منتھ کی فائل ریٹن کرنی ہے تو اس کے لیے جو ڈیو پیریڈ ہے وہ ہوگا 15 فروری ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ڈیو پیریڈ ہے اس کو دیفائن کیا گیا سیکشن نمبر 26 کے تحادث سیل ٹیکس ایکٹ میں ٹھیک ہے تو میں دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگئی دیکھ سے ہمارے پاس ہی ڈاکومنٹ کو ڈیفائن کیا گیا سیکشن 2 کے سب سیکشن 8 کے تحادث ڈاکومنٹ سے مراد ڈیسکرائب ڈیٹا جو ہے یا وہ جو پروگرام ہوا وہ داکومنٹس کے لائے گا پریسکرائیب کو سیکشن ننبر 2 کے سپنی ٹو میں ڈیفائن کیا گیا اس سے مدار ایسے روز جو بھائی سٹ ایکس ایکٹ میں ڈیسکرائب کریا یہاں جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیل ٹیکس ایکٹ اکاؤنٹ سیکشن 2 کے ٹوٹی نائن ای میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیل ٹیکس اکاؤنٹ مرات کے ایسا اکاؤن جس میں ڈبل انٹرنگ ریکارڈنگ ہو سیل ٹیکس کی transaction in the books of account میں تو اس کو سیل ٹیکس اکاؤنٹ کہتے ہیں شیڈول مک کے ایسا شیڈول سی مرات کے ایسا شیڈول جو کہ سیل ٹیکس ایک نینٹی نینٹ کے کہتا ہے تو اس کے ساتھ سپلیمنٹری ہو یا پینڈیڈ ہو اسی طرح اسپیشل آرڈر اسپیشل آرڈر جو سیکشن transaction 32A کے تحت کنیٹ کیا جائے اسپیشل آرڈر کےتے ہیں سپلائی کو ڈیفائن کیا گیا ہے انڈر سیکشن 2 کے 33A تو سپلائی سے مرات کیا ہوتا ہے یا اس کو کیا ڈیفائن کیا گیا ہے کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے تو سپلائی کے لیے سپلائی کو ڈیفائن کیا گیا ہے جی اس سے مرات سپلائی سے مرات سیل یا چیزوں کے حقوق دوسرے پرسن کو اس طرح ٹرانسفر کرنا ہے کہ وہ انہیں مالک کے طور پر آگے فروض کر سکتا ہو گوڈز کا ہائر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت فروض کرنا یا ٹرانسفر کرنا بھی سپلائی کلاتا ہے منجھے زیل بھی سیٹ ایکس ایٹ نائنٹی نائن کے طرح تر سپلائی کلاتے ہیں نمبر ون یہ ہے کاروبار سے متعلق گوڈز کو پرائیویٹ استعمال میں لانا یا انٹر میڈیری گوڈز کو کاروبار کی کسی عمل میں استعمال کرنا بھی یہ سپلائی کلاتا ہے اسی طرح پاور کمپنی اپنے کاروبار میں بھیجلی استعمال کرتی ہے مزدور کی رہائش کاروبار میں بھیجلی استعمال کرتی ہے تو سیٹ ایکس ایٹ کے مطابق اسے بھی سپلائی شمار کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آگا رہی ہوگی کہ اس طرح کی یہ تمام چیز یہ سپلائی میں حمل اسی طرح کسی چیز کو اگر اکشن کے ذریعے ڈیسپورس کیا گیا ہو تو یہ بھی اسی طرح سپلائی کلاتی پوزیشن اٹر انجامı کی در اٹھیں کلاتی پوزیشن تک کیا گیا مبرکہ یہ سپلائی سے بھی ہے سکرس اپنے کیسے پوزیشن کے لائے سپلائی سے بھی مرög گوڈز کی اوپن مارکٹ پرائز کے حوالے سے سیمیلر سپلائی سے مراد سپلائی جو اولا زکر سپلائی کے ساتھ خوبیوں مقدار اناثر یا میٹریل کے لازے بہت زیادہ مشابط رکھتی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سیمیلر سپلائی کہا جاتے ہیں ایسی چیزیں جو کہ اوپن مارکٹ پرائز کے گوڈز کے مطابق اوپن مارکٹ پرائز کے حوالے سے سیمیلر سپلائی سے مراد ایسی سپلائی جو سپلائی کے ساتھ خوبیوں مقدار اناثر یا میٹریل کے لازے بہت زیادہ مشابط رکھتی ہوں تو ان کو سیمیلر سپلائی کہا جاتا ہے اسی طرح جی سپلائی چین کو سیکشن تھرٹی تھری اے میں سپلائی چین سے مراد بائیر اور سیلر کے درمیان ٹرزیکشن کی وہ سیریز جس میں گوڈز مینیفیکچر سے کنزیور مرتق پوائنٹ تھی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں سپلائی چین ڈیسے ٹیکس ٹو سیکشن ٹو تھرٹی فور اینلیس ڈی کنٹیکٹ رکھائیرہ دراز میندی سیلٹیکس سیکر ٹیکس سے یہاں پہ مراد سیلٹیکس ہی ہی دیا جاتا ہے سیلٹیکس مینز سیلٹیکس سے مراد آپ لے سکتے ہیں جی اس سے کہ ایک ٹیکس سے یا ایڈیشن اٹیکس یا ڈیفال سرچار جو کہ اس ایکٹ کے تحت اپوس کیا جاتے ہیں اسی طرح فائن پی نارٹی یا فی پوس چارج اندیس ڈی نینٹی اینی ادھر سم پی بلندہ دی پریمی نادو سیلٹیکس نائٹی آر رولز میڈ ڈی سیلٹیکس نائٹی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سیلٹیکس کے میننگ میں اسمال ہوتی اگر نیکس امر پاس پروینشن سیلٹیکس پروینشن سیلٹیکس سے مراد ایسا ایسے ٹیکس سیلٹیکس جو کہ اکارڈنگ ڈو پروینشن اپلائے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پروینشن سیلٹیکس جو کے فائرل گورنمنٹ نے بائی قدر ڈی کلیر کے ہوتے ہیں کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے یا سیلٹیکس ایکٹ کیتا ہوتے ہیں جیسے ٹیکس فریکشن کو سیکشن ڈو سب سہین تھرٹی سکس میں ڈیفائن کیا گئے اس سے مراد ایسی اماؤٹ ہے جو کہ اس ٹیکس فریکشن فرمیلے کہتا ہوتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں ٹیکس فریکشن اس کا فرمیلہ ہے جی اے ایسی مراد جو ہوتے ہیں وہ ٹیکس ریٹ ہوتے ہیں اس کو ڈیفائن کیا گیا سیکشن ٹیکس ٹیکس فراد ٹیکس فراد کو ڈیفائن کیا گیا جی سیکشن ٹو کے سب سیکشن ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس سے مراد فراد جس طرح کے مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسی چیز کیونکہ اکارڈکٹو رول نہ ہو ٹھیک ہے رول سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز کی جائے تو اس کو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ فراڈ میں شامل ہوتی ہے تو ٹیکس فراڈ سے مراد جانتے ہوئے بدیانتی سے یا فراڈ انداز میں اور بغیر کسی کانونی جواز کے اس کے ثبوت کا بوجھ الزام بغیرہ پر ہوگا یعنی اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے فراڈ کیا ہے یا نہیں کیا تو اس میں سے منزد میں سے کوئی کام بھی وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ کوئی ایسا کام کرنا یا ایسا کام کرنے کا سبب بننا کوئی اکشن دینا بھو جانا یا کسی اکشن کے بھونے کا سبب بننا اس اس میں بغیر جسے کے ٹیکس سبب کرنا بھی شامل ہے ٹیکس انگوائشٹس کو فالسی فائی کرنا یا فالسی فائی کرنے کا سبب بڑھنا میں نے اس میں دونوں ہو سکتے ہیں کہ فالسیفائی کریں یا اس کو غلط اس کی کوئی رپورٹنگ کر دیں یا اس کو غلط جو ہے کلکلیٹ کر لیں یا ٹیکس کو چھپا دیں تو یہ بھی جو ہے فالسیفائی کر یہ مطلب کسی کوریکٹ بے سے اس کو پیشن نہ کنا پریزر نہ کنا بھی سیٹ ٹیکس ایکٹ یا رولز یا سیلز ایکٹ کے جاری کردہ ادایت کے اطاعت کردہ فرائز کے برقس اس نیت سے کام کرنا کہ ٹیکس لائیبیٹی کم ہو یا دو لگاتار ٹیکس پیریڈ میں ٹیکس لائیبیٹی کی کم ادایی کرنے یا ٹیکس کریڈٹ اور ریفنڈ کی رقم زیادہ اظہر کرنے یعنی وہ ایکشن جس میں ٹیکس کا لاس ہو تو ٹیکس فراڈ کلاتا ہے ٹیک ہے ایسا ایکشن یا ایسی ایکٹیوٹی جس میں ٹیکس کا لاس ہو یا ٹیکس جو ہے کم ڈیڈیکٹ ہو تو اس کو ٹیکس فراڈ کی میننگ میں وہ چیز کنسیڈر ہوگی جہاں وہ ٹیکس جہاں وہ ماؤٹر ٹیکس فراڈ میں یہ طور پر کنسیڈر کی جائے گی نیکس سے ویسل بیلور ٹیک ہے اس سے یہ سیکشن بر اس کو ڈیفینڈ کیٹیوٹ کے ساتھ سیجن فور ڈی سکس اے میں تو ویسل بیلور سے مراجی ایسا پرسن ہے جو سیل ٹیکس کی چوری کی رپور ہیں کسی سیل ٹیکس آتھارٹی کی طرف سے ٹیکس ڈیڈیکشن اور کولیکشن میں فراڈ کرپشن یا مس کنیکٹی رپورٹ کسی با اکتیار آتھارٹی کو کرتا ہے تو اس سے پرسن یا سیل ٹیکس آتھارٹی کے خلاف ایکشن دے سکتا ہو تو اس کو ویسل بلاور کہتا ہے جی کسی بات کسی رپ کسی بھی چیز کی جو ہے رپورٹنگ جو ہے وہ کسی سیٹ ایک سیٹ کے با اکتیار آتھارٹی کو کرتا ہے کسی بھی ٹیکس ڈیڈیکشن یا ٹیکس فراڈ سے ریلیٹی تو ایسے پرسن کو جو ہے وہ ایسے بلاور کہا جاتا ہے ٹیک ہے اس میں اس کو ایسے پرسن کو باقیدہ جو ہے کہے اس کے نام اور اس کے بائیو ڈیٹا کو باقیدہ سیکر رکھا جاتا ہے ٹیک ہے کسی سیل ٹیکسٹ اپارمنٹ کی طرف سے ایک کسی کو بھی اس کے بائیو ڈیٹا کے مطلق نہیں بتایا جاتا ٹیک ہے نیکس سے ہمارے پاس یہ ٹیکس ایبل گوڈز ٹیکس ایبل گوڈ کو سیکشن سب سیکشن تھرٹی نائن میں ڈیفائن کیا گئے تو ٹیکس ایبل گوڈز سے مراد ایسی گوڈز ہیں جو کہ جن پر ٹیکس ایجابٹ نہ ہو کو سیکشن نمبر تھرٹین کیا تھا تو ایسی گوڈز کو ٹیکس ایبل گوڈز سے کہا جاتا ہے ٹیک ہے ایسی چیزیں یا ایسی گوڈز سے جو کہ سیکشن تھرٹی میں لائے نہ کرتی ہو یا جو سیکشن تھرٹی میں یا ایسی گوڈز سے جو سے ٹیکس ایجابٹیٹ ہو تو ان کو ٹیکس ایبل ٹیکس ایبل گوڈز میں شامل کیا جاتا ہے ٹیکس انوائز ٹیکس انوائز سے مطلق سے یہ مراد ہے کہ ایسا ڈاکومنٹس جو کہ انڈر سیکشن ڈورٹی تھری ایک کے تحت ایشو کیا جاتا ہے ٹیک ہے ٹیکس انوائز کے جب بھی جب یا کوئی کنزیومر ہے کوئی چیز خریدتا ہے کسی بھی شاپ سے تو اس کے ساتھ اس کو ایک ٹیکس انوائز ملتی ہے کہ پھر کیا ہو اس ٹیکس انوائز میں یہ بتایا ہوتا ہے اس میں اتنا ٹیکس ہے اور اتنا اس کی ریٹیل پرائز ہے تو جتنا ٹیکس اس انوائز کا ہوتا ہے تو اس کنزیومر سے اتنا ہی ٹیکس وہ کو ڈیڈیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ ہی جو ہے اس نے جو ہوتا ہے سیل آز جو ہوتا ہے اس نے ٹیکس ڈپارمنٹ کو جمع کرانا ہوتا ہے ٹیک ہے جس طرح کے سیمپل ایکزیمپل یہ ہے کہ جس طرح کامل پر سیل ٹیکس ایک تک کسی بھی چیز کی پرپیس ٹیک پرسن ڈیڈیکٹ کیا جاتا ہے تو جو بائر ہوتا ہے اس نے جو ہے وہ وان فیفت جو ہے اس کا جی اس ٹی کا سیل ٹیکس کا وان فیفت جو ہے اس نے سیلر سے ڈیڈیکٹ کرنا ہوتا ہے اور باقی جو ہوتا ہے ٹیکس ڈپارمنٹ کو سیلر نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یہاں جمع کرانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے مطابق ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس انوائس کے جو بھی چیز پرچیز کریں اس کے ساتھ ایک ٹیکس انوائس ہوتی ہے جس کو ڈیفائن کیا گیا سیکشن نمبر ڈو 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 ڈھری کے تاتھ ٹیکس پیریڈ ٹیکس پیریڈ ٹیکس پیریڈ سے مراد ایسا پیریڈ ہے جو کہ ایک مانت کیا ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یا جیسا کہ فائرل گورنمنٹ ای نوٹیفائی کریں تو وہ ٹیکس پیریوڈ ہوگا ہے جس طرح کے وان منت سیل ٹیکس ایکٹ میں زیادہ تر وان منت کو ہی ٹیکس پیریڈ کیا کہا جاتا ہے اب یہ ڈیٹرمائنڈ کرنا کہ یہ ٹیکس پیریڈ کونسا ہون ہے وان منت ہونے چاہیے یا ٹو منت ہونے چاہیے یا کونسا ہونے چاہیے یا یہ یا ڈیفائن جو ہے فائرل گورنمنٹ کرتی ہے کسی بھی نوٹیفیکیشن کے دیرے ٹیکس ایبل گوڈز ٹیک ہے ہم نے ڈیفائنڈ کر دیا کہ ایسی چیزیں جو کہ سیکشن ابر تھرٹی سے میں ڈیل ہوں یا ایسا جن پر ٹیکس ایگزمٹیڈ ہو تو ان کے علاوہ طوام چیزیں جو ٹیکس ایبل گوڈز میں آتی ہیں ٹیکس انوائیس بھی ہم نے ڈیفائنڈ کر چکے ہیں ٹائم آف سپلائی ٹائم آف سپلائی کو مختلف ڈیفائنڈ کیا گیا ہے ٹائم آف سپلائی کو مختلف عوانوس ہو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے جیسے کہ ہائر پرچیز اگریمنٹ کے علاوہ گوڈز کی سپلائی کے لیہا سے اس کو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے اسی طرح ہائر پرچیز اگریمنٹ کے طرح گوڈز کی سپلائی کے لیہا سے بھی اس کو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے اسی طرح اس کو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے سرویشز مام پوائنٹس میں ہے جوہاں اس کا ٹائم آف جو سپلائی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جس طرح کہ گوڈز کی سپلائی کے لئے سے ٹائم آف سپلائی سے مراد وہ وقت ہے جب گوڈز کی ڈیلیوری دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے سپلائی ایف گوڈز کے لئے سے اس کی ڈیفی نیشن ہے ٹائم آف سپلائی کی گفر اس ٹائم آف سپلائی کا کنسپٹ جو ہے وہ سب گوڈز کی سپلائی کے لیہا سے ٹائم آف سپلائی سے مراد وہ وقت ہے جب گوڈز کی ڈیلیوری کی دی جاتی ہے جہاں وہ وقت جب گوڈز کی سپلائی کے بدے رکم حصول کی جاتی ہے تو یہ ٹائم آف سپلائی کے لیہاں اسی طرح ان میں سے یہ دونوں چیزوں میں سے جو بھی وہ چیز ارلیئر ان دونوں میں سے جو پہلے واقع ہو اس کے ہونے کا وقت ٹائم آف سپلائی شمار ہوئے یہ جو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ایک یہ ہے کہ ٹائم آف سپلائی گوڈز کی سپلائی کے لیہا سے ٹائم آف سپلائی سے مراد ہے کہ وہ وقت ہے جب گوڈز کی ڈیلیوری کی جائے ٹھیک ہے کہ گوڈز کو ڈیلیور کر دی گیا دوسرا ہے کہ جب گوڈز کی سپلائی کے لیہاں رکم حصول کی جاتی ہے تو ان شورتوں میں دونوں شورت میں جو بھی پہلے چیز ہوگی اس کو ٹائم آف سپلائی کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح جی ہائر پرچیز ہائر پرچیز اگریمنٹ بھی گوڈز کی سپلائی کے زمورے میں آتا ہے ہائر پرچیز اگریمنٹ کی صورت میں وہ وقت دین ہے جس وقت اگریمنٹ کیا جاتا ہے ٹائم آف سپلائی سیل ٹیکس آئید کرنے کی خاطر ٹائم آف سپلائی شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو سیل ٹیکس اس ٹائم اپلائی ہوگا جب اگریمنٹ ہوا تھا تو اس کو بھی ٹائم آف سپلائی میں شمار ہو جائے گا اسی طرح جی جو سرویسیز اگر ہوں سرویسیز کی صورت میں ٹائم آف سپلائی وہ شمار ہو جب جس وقت تو سرویسیز مہیا کی گئی تھی یا سرویسیز پر فارم کی گئی تھی ٹیک ہے اسی طرح سیکشن اے بی سی کے لیہا سے جب کسی ٹیکس پیریڈ میں ٹیکس آئید سپلائی کے بلکس کچھ لقم وصول کی جاتی ہے تو وصول ہونے والی اس لقم کو اسی ٹیکس پیریڈ کی سیل ٹیکس ریٹن میں اکاؤنٹ کیا جائے گا اسی طرح ہے کہ جب کسی ٹیکس پیریڈ میں اگزیمٹ سپلائی کے بلکس کچھ رقم کی وصول کی جاتی ہے تو وصول ہونے والی اس لقم کو ٹیکس پیریڈ کی سیل ٹیکس ریٹن میں شو کیا جائے گا جس میں اس اگزیمٹشن واپس لکے گئی ہو اگر وہ سپلائی بیت اگزیمٹ ہے تو اس لقم کو اکاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوگی امید ہے کہ نیکس ہمارے پاس یہ ریٹیلر ریٹیلر کو ڈیفائن کیا گیا ہے انڈر سیکشن ڈو کے سب سیکشن ڈوٹی ایٹ کے تحت تو ریٹیلر سے مراد کیا ہوتا ہے جی یہ آپ دیکھنے کی ریٹیلر سے مراد ایسا پرسن ہے جو آم پبلک کو کنزیپشن کی خاطر ایشیا سپلائی کرتا ہے اس کو ریٹیلر کہتے ہیں پھر میں بتایا دیتا ہوں کہ ریٹیلر سے مراد وہ پرسن ہے جو آم پبلک کو کنزیپشن کی خاطر ایشیا سپلائی کرتا ہے ایسا پرسن جو ایمپورٹر اور ایمپورٹ اور ساس ریٹیل میں بھی ایشیا فروخت کرتا ہے وہ اس عمل کو نوٹیفائی کرے گا اور اور قیمتے اور پچون قیمتے ایسا پرسن جو مینفیکٹر یا پروڈکشن کے ساتھ ریٹیل میں بھی ایشیا فروخت کرتا ہے وہ اس عمل کو نوٹیفائی کرے گا اور کمتے اور پچون قیمتے بھی الیدہ الیدہ ایڈورس ڈائز کرے گا اور مزید جو ہے اپنے ریٹیل آؤٹلیٹ کا ایڈرس بھی جو ہے وہ ڈیکلیئر کرے گا تو یہ ہے جی ریٹیلر نیکس ہے ہمارے پر جی ایمپورٹر ایمپورٹر سے ملاد ایسا پرسن جو کہ چیزیں ایمپورٹ کرتا ہے انٹو پاکستان ٹھیک ہے کوئی بھی گوڈز جو ہے وہ پاکستان اگر ایمپورٹ کرتا ہے تو اس کو ایمپورٹر کیا کہا جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر اسی طرح ڈسٹریبیوٹر جو ہے یہ اپنٹ کیا جاتا ہے ہی مینفکچر ایمپورٹر سے ڈیک ہے اور ایمپورٹر پرسن فارے اسپیسی فائیڈ ایڈیا پرچے گوڈز پرام ہیم پار فار سے ایمپورٹر پرسن ما انڈیشن تو الیڈیج wir is اللہ اسپلیوٹwoٹ سے ڈسٹریبیوٹ تک ہے و Weие سپل سا سمجھ آگے لے تو وہ پاکستان اپنے پانچے کو separate پرسنگ مینفکچر پرسنگم سچنگ نور 2 سبسکشن 3 ڈیفین hmm گیا ہے تو مینی فیکچر یا پریوڈیوز کی تاریخ انکلیوشیو سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک انکلیوشیو میں طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے تو انکلیوشیو ڈیفنیشن کہتے ہیں انکلیوشیو ڈیفنیشن میں دے گئے اس طلاب وہ آہم سینس میں جو میننگ دیے جاتے ہیں وہ بھی کیمراتوں اور اسی طرح مزید کچھ معنی بھی اس میں میں شامل کیا جاتے ہیں تو سیٹ ایکس ایٹ کے طاعت مینی فیکچر یا پریوڈیوز کے وہی معنی ہے جو آہم زبان میں یہاں اس میں سے درجزن میں سے کوئی بھی چیز شامل ہو جیسے کہ ایسا عمل جس میں کسی ایک آرٹیکل کو اکیلا کسی دوسری الگ شناخت ڈیسٹنگ آرٹیکل بھاری آرٹیکل یا پروڈکٹ میں تبدیل کیا جاتے تو یہ مینی فیکچر کلاتا ہے اسی طرح ایسا عمل جس میں کسی آرٹیکل کو دوسری کمبائن کرنے سے الگ شناخت والی کوئی اور آرٹیکل یا پروڈکٹ بنائی جاتی تو وہ بھی مینی فیکچر کلاتا ہے اسی طرح جی ایسا عمل جس میں کسی آرٹیکل کے باز میٹیریل یا کمپوڈنٹس کو کمبائن کرنے سے ایک الگ کوئی چیز یا آرٹیکل یا پروڈکٹ بنائی جائے تو یہ بھی مینی فیکچر کلاتا ہے یا مینی فیکچر کلاتا ہے یا ایسا عمل جس میں کسی آرٹیکل کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ یہ ٹانس فارم کیا جاتا ہے یا اس طرح اس کی شکل تبدیل کی جاتا ہے یہ پہلے سے مختلے بنداز میں اسمار کرنے کے قابل ہو جائے تو یہ بھی مینفیکچر کہلاتا ہے اسی طرح ایسا انسیڈینٹل یا انسلیری عمل جو کسی آرٹی اپریوڈی مینفیکچر کی تکمیل سے وابستہ ہو تو وہ بھی ہمارے پاس اس کو مینفیکچر ہی کہتا ہے اس میں یہ چیزیں مینفیکچر پراسس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے پرنٹنگ پبلیشنگ لیتھو گرافی انگریو گرافی ٹھیک ہے تو یہ جب اس تمام پراسس کو مینفیکچر پراسس کہتے ہیں تو اس میں مزید فردہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شامل ہو سکتی ہے اسیمبلنگ اس میں ہو سکتی ہے مینفیکچر پراسس میں مکسنگ ہو سکتی ہے کٹنگ ہو سکتی ہے ڈیلوڈنگ ہو سکتی ہے بوٹلنگ پیکنگ ری پیکنگ یہ تمام مینفیکچر اور پروڈیوچر کی ہیں یہ تمام چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں اسی ہے مینفیکچر اور پروڈیوچر اسے مراجی مینفیکچر یا پروڈیوچر سے جیسا کہ اس کے مطلب سے ہی واضح ہے کہ ایسا پرسن جو خالصد یا وقتن فوقتن چیز ان کی پروڈکشن یا مینفیکچر میں مشغول ہوتا ہے اس کو مینفیکچر یا پروڈیوچر کیتے ہیں اسے کوئی غرض نہیں کہ جس راو میٹیر سے گھوٹ سے تیار کی گئے وہ اس کا اپنا تھا یہاں چیز کے بنوانے والے نے خود دیا تھا وہ شخص جو مینفیکچر یا پروڈیوچر کے لاتا ہے جو کسی بھی پروسس یا آپریشن کے دلے چیزوں کو اسیمبل کرتا ہے میکس کرتا ہے یا کٹ کرتا ہے یا بوتل میں بند کرتا ہے پیکنگ کرتا ہے یا دوبارہ چیکنگ کرتا ہے اسے لئے کسی بھی چیز سے کوئی چیز تیار کرتا ہے تو وہ اس کو مینفیکچر یا پروڈیوچر کہتے ہیں تو اس میں مینفیکچر کے چیزیں شامل ہو سکتی ہیں مینفیکچر کے لاتے سکتی ہیں جیسے کہ ایگزیکیوٹ اسائنی ٹرسٹی لیکوڈیٹر اور ایگزیکیوٹر یہ تمام پرسن جو ہے ایدھا مینفیکچر یا پروڈیوچر کنسیڈر ہوتے ہیں نیکس ہمارے پاس کارٹیج انڈیسٹری کارٹیج انڈیسٹری سے مراد وہ مینفیکچرر ہے جو تاجزین میں سے کسی ایک کٹیگری میں آتا ہو نمبر ون ہمارے پاس ہے جی مینفیکچر جس کی پیچھلے بارہ سال ٹیکس پیریڈ میں ٹھیک ہے ٹوال ٹوال پیریڈ میں ٹیکس سپلائی کی اینوال ٹرن آور دس ملین روپیز سے اکسیڈ نہ کریں ٹھیک ہے نمبر ڈو اس کے لئے یہ کنیشن ہے کہ جس کے پیچھلے بارہ ٹیکس پیریڈ کے یوٹرٹی بیلز جو ہے جس طرح کے الیکٹرک سٹی گیس ورٹیل فون کی سالن ناکم جو ہے وہ آٹھ لاک سے زیادہ اکسیڈ نہ کریں تو اس کو ہم کہتے گی وہ کٹیج انڈیسٹری کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس امپورٹر ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے دیفائن کٹ چکے ہیں ڈیفائن ہم کٹ چکے ہیں نیکس ہمارے پاس ڈیسٹرڈ پرسن ڈیسٹرڈ پرسن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسا پرسن جس کا جو کہ کسی بھی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اس کا وائلڈ ڈیٹا ہوں اس ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کا ڈیسٹرڈ ہو بائکا تھا جو بھی ڈیسٹرڈ پرسن کرتے ہیں لیکن اس میں ہم مزید بھی اس کو کلیر فائی کر لیتا ہے کہ ریجسٹرڈ پرسن ہوتا کہہ آقارٹنگ ٹو سیل ٹیکس ایکٹ نائنٹی نائنٹی کہتا ہے سیل ٹیکس ایکٹ ریجسٹرڈ پرسن کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیکشن ٹو کے ٹوٹی فائب سیکشن میں اس میں ٹیکس ایسا پرسن جو سیل ٹیکس ایکٹ انہی سنوے کے مطابق ریجسٹرڈ ہو یا اس ایکٹ کہتا ہے خی pilgr schme سیل ٹیکس ایکٹ انہی سو نوے کے جست مجھے پرسن کو ریجسٹر پرسن کہا جاتا ہے ریجسٹر پرسن کو بینیفیٹ اچھا اسی طرح جیسے ٹھیکس ایک ٹون اس نوے کے مطابق یا سیاٹ ایکس رولز کے مطابق ریجسٹر پرسن کو جو بینیفیٹ دے گیا ہے وہ پرسن لائیبار ٹو بی ریجسٹر کو آویلیبیل نہیں ہوں گے جب تک وہ ریجسٹریشن مکمل نہ کر لیا ہے یہ اس کو مزید اس کی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ریجسٹر پرسن کو جو بینیفیٹ ہوں گے جو پرسن لائیبار ٹو بی ریجسٹر کو وہ تمام بینیفیٹ یا فیسیڈیٹیز حاصل نہیں ہوں گے اکارڈک ٹو دی سیٹ ایکسی ڈنائیٹی نائیٹی کے مطابق نیکس ہے میرے پر ریجسٹر آفیس ریجسٹر آفیس سے مراد وہ آفیس یہاں کربار کی کوئی دوسری جگہ ہے جو ریجسٹر پرسن کی طرف سے ریجسٹر درکاس میں کربار جگہ کرباری جگہ کی طور پر مقصود کی گئے تو یہاں بعد میں اس میں تبدیلی کی گئی اور اس تبدیلی کی اطلاع کمیشن کو بدرہ درکاس دی گئی تو اس کو ریجسٹر آفیس کہتے ہیں جی یہ ریجسٹر آفیس کلاتی ہے اسی طرح نیکس ہمارے پاس ریجسٹریشن نمبر ریجسٹریشن نمبر سے مراد سیٹ ایکس ایکٹ انہیں سو نوے کی کھاتے ریجسٹر پرسن کو فیلو بورڈ ریوینیو کی طرف سے الارڈ کی آگا نمبر جو ہے اس کو الارڈ کی آگا نمبر ریجسٹریشن نمبر کے لاتا ہے اسی طرح کامن ٹیکس ایڈنٹیفکیشن نمبر سی ٹی آئی سی سی ٹی آئی سی سی ٹی آئی سی کی بجائے یہاں پہ سی کی بجائے آئی این آنا چاہیے ٹھیک ہے کامن ٹیکس پر ایڈنٹیفکیشن نمبر اس سے مراد ایسا نمبر ہے جو کہ فیلو بورڈ آف ریوینیو کی طرف سے الارڈ کیا جاتا ہے یہاں دیا جاتا ہے جو کسی پرس ریجسٹر پرسن کو شنات کے شنات کے طور پر فیلو بورڈ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے فیلو بورڈ کی طرف سے کسی شنات کے لیے کوئی نمبر جاری کیا جاتا ہے اس کو کامن ٹیکس پر ایڈنٹیفکیشن نمبر کہتے ہیں جی سی ٹی آئی این سی ٹی آئی این جو ہے اس کی ابریویشن ہے ھائی اپ ہم ایم سی کہو جسٹ او بیسی ریلیٹڈ ڈیسکس کرتے ہیں کہ ایم سی تو نمبر ن ہے ہمارے پاس پوشنے نمبر ان یہ ہے کہ اندر دی شنر ٹیکس ایک نینٹی نینٹی کریں سیٹریزنٹ آپشن اے ہے کرپورید ریسک بیسہ ایویویویشن آف سر ٹی ریسک بیسی اسٹیمیشن آف سیٹیکس کمپوٹوائیز ریسک بیسی د esos ایتر اکتونس کرنے کی موسیقی 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 ان آر ایفیشل جو ریڈی کل پرسن دی ای کو آپریٹیو سوسائیٹی تو اس میں سے رائٹ انسرے سی ٹھیک ہے سی جو ہے ان آر ایفیشل جو ریڈی کل پرسن کو کپ ایز ای کمپنی کنسیدر نہیں کیا جاتا اندر سید ایک سید ایسی نیتی استعملیشمنٹ ان اندیویزیل ای کمپنی این ای ای او پی اور آن اف آب آب تو رائٹ انسرے وی دی ری بھی给 منamental این او پال وی دی آپ جو ای 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 او ربنان سق عام جو ای ای او ریڈی ای پیش بسید ای 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 پورتنی دی عام جن استعمل شکری رنhauptان اشد راید قید كتاب ایzag آ ب Installation Way Pینے ری بھدا این ریڈی ای ای آب آب ، آ لیا این ای ای او ریڈی عام جن ای آب profileتر bir بً آب , آ بی گر بی ای ای آب Howard طرلی طور پر را آبس آrée مجھے پیشتر 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 مجھے پیش مجھے جو ہے ہمارا یہاں پہ رائٹان سے یہاں پہ گلتی سے یہ لگ دیا گیا تو اب اس کو کریں گے دے تو کوریٹ کرنے ہیں خیفتین ڈی آو ڈی آ ری یہ ڈیو ٹیٹ کلاتا ہے انٹر ڈی سی اٹھ اچہ ڈی آئمٹش ڈی آئمٹش ڈی آب تھی کمپیٹر ٹی پڈی بی کمپیٹر پرگرام کم ا bef sindی اکتفیتن میں شکل بای شما wollen فلسلی صاحب پ stops پنج میchl من مغیر آر source آر آر cu ک process . سای سیادی میں موسیق نہیں Korea موسیق نہیں السیادی stukris proven کو 200 ح bew tai کی 10 ی ی ی mise ی 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 این بیوحظ hormور راش لاион لے حالات لگی rude موصف هارے والباد تڑیو حالات لگی دور دور اول قدر ایتر گی سب بدا ریب ریب رحت دور پیش عامل پر جمع لم lá estrogen ریب م ریب ایتر گیش پس ریبت عامل پر ریب vienen لڈقی کچھ سب 캣ویت ایتر گیش با بما تدارミ شما ثانت با ریب 10 ملین اس کا رضا ہے قبل تا جائے شمال کمپني اوی تو رائتن سے ہمارے پاس اے قاتئیجین دیشتری منافقت اس نے ان نمار پاس اے کارٹیجین دیشتری دیشترونے ایک سیڈ ڈرین دیشتری ایت ہمارے پاس ایت ہمارے پاس شمال کمپنی اوی اوہ کمپنی تو رائتن سے ہمارے پاس اے اشتاء نیزے چانست سماسید موسیقی